بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیگر بھی ورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک الہمی کتاب ہے جو کہ متقین کے لیے حدایت بن کرائی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل رب کائنات نے کی ہے جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے اور برکت ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کے معنی و مطالب پر غور کرتے ہیں تو یقین کیجئے ہمارے خون کے ایک ایک کترے میں سکون آتا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے تو اس لیے اس رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ اس کے ترجمہ و تفصیل کو پڑھیں تاکہ حقیقی زندگی کا معنی سمجھ سکیں میں آپ کے سامنے سورة النبا کی تلاوت کروں گی اور اس کی بلکہ چند آیات کی تفسیر بھی بتاؤں گی اور دیکھئے کہ کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت انداز میں قیامت کے بارے میں بتایا ہے تو جب آقا علیہ السلام کائنات کے تائدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو آ کر کہا کہ لوگو اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے اس زندگی کو موت ہے لیکن اگلی زندگی کو موت نہیں تم نے جو کچھ یہاں گونا ہے وہاں جا کر کاٹنا ہے اور اسے قیامت کہتے ہیں یعنی اس سورت کے اندر قیامت کا ذکر ہے تو کائنات کے تائدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت پر ایمان لانے کو کہا تو وہ پریشان ہوگے کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر ہمیشہ کے لئے یہ رہیں گے کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا تو یہ قیامت پر جو عقیدہ ہے یہ انسان کو ایک دائرے کے اندر لے کر آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ تلق حدود اللہ کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ میں نے کراس میں ہی کرنے اس کے اندر خوف ہوتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے اور میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے میں نے اپنے عامال کا حساب دینا ہے تو وہ لوگ اس وقت پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ بس یہ عیش و آرام کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں قیامت کا احوال بتایا تو وہ پھر بار بار آ کر سوال کرتے تھے تو اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے امیتساءلون اے میرے محبوب بتا مجھے یہ تم سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں حالانکہ رب کائنات جانتا تھا پھر خود ہی جواب دے رہے اے میرے محبوب یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں یعنی قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے لیکن ان کو معلوم جو نہیں پھر فرمایا ان کو بتاؤ کہ وہ بڑا سخت دن ہے جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لا واضرت وزرہ اخرہ ہر انسان کے عمال نام میں میرے رب کے سامنے پیش ہونے ہیں اس لئے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک حد کے اندر لے کر چلو پھر رب کہتا ہے کہ اللہ دی ہم فیہی مختلفون جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں سنتے ہیں پھر اختلاف کرتے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا کوئی کہتا ہے نہیں ہوگا یعنی پریشان ہیں کیونکہ ان پہ اوپر ایک پہاڑ بن کر یہ خبر ٹوٹ پڑی ہے وہ تو اپنی سجنگی کے اندر مست تھے انہیں کیا خبر کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہوا میں اڑ جائیں گے تو ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا تو رب کائنات ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رب جس کو پہلی بار بنانا مشکل نہیں تھا تو وہ دوبارہ بنانے کو کیسے مشکل سمجھ سکتا ہے سمیدہو وہ لوٹانے پر قادر ہے پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے معبود تو ان کو بتا دے کہ قیامت آنے ہیں جلد ہی یہ جان لیں گے یہاں دو دفعہ بات پر تقرار کی گئے یعنی تاقید کی گئے پھر جلد ہی وہ مان لیں گے پھر اللہ کہتا ہے یہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تو ان سے پوچھ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا یہ زمین جس پر تم نے اپنا بسیرہ کیا ہوا ہے تمہارے لیے سر سبز کھید تمہارے لیے درخت پودے کیا کچھ میں نے زمین کے اندر پیدا نہیں کیا اور تمہاری رہائش ہے زمین کے اوپر میں نے تمہارے لیے اس کو اس ایک فرش کی طرح بچھا دیا ہے تو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تو اس پاک پروردگار کی اس نعمت اور اس بات کو تو دیکھ لو کہ یہ زمین کس نے پیدا کی ہے جس پر آج تم راجمان بیٹھے ہو اور مختلف قسم کی سبزیاں اگا رہے ہو اور مختلف قسم کے پھل کھا رہے ہو تو کوئی ہے نہ ہستی جو اس زمین کو بنا کر ہمارے لیے مزید نعمتیں پیدا کر رہی ہے پھر فرمایا چلو زمین پر یہ غروف فکر نہیں کرتے تو آگے چلو پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا پہاڑوں کی طرف دیکھ لو اگر زمین پر تمہیں دیکھ کر اس پاک پروردگار کا یقین نہیں آ رہا تو پھر پہاڑوں پر نظر ڈال رو کون ہے جو ان پہاڑوں کو اس طرح زمین کی اوپر ایک جگہ رکھ دیا یعنی میخیں بنا کر زمین کو گار دیا کہ زمین حرکت نہ کر سکے اس کو ساکن کیا اتنے اتنے بڑے پہاڑ پھر پہاڑوں کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں پیدا کر دی اگر چلیں پہاڑ کو بھی دیکھ کر ان کو یقین نہیں آتا کہ وہ پاک پروردگار ہے جو ہمیں موت دے گا اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب کرے گا تو چلو دیکھو پھر وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْدْوَاجَا ہم نے تم کو جوڑوں میں بنایا یعنی جوڑے جوڑے پیدا کیا مذکر مونس نار اور مادہ پیدا کیا چلو اسی کو دیکھ لو قربان جاؤں اس پاک ہستی پر اللہ کہتا ہے کہ ان کو بتاؤ اے میرے ماں وہ پانی کا قطرہ وہ ایک ہی ہوتا ہے جس سے وہ چاہوں تو لڑکا بنا دیتا ہوں چاہوں تو لڑکی بنا دیتا ہوں اور لڑکا بنا کے پھر اس کے اندر باپ بننے کی حص اس کے اندر پیدا کر دیتا ہوں اور لڑکی کو ماں بننے کی حص پیدا کر دیتا ہوں تا کہ تمہاری نسل آگے چل سکے میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے چلو ذرا اس بات پر خیال کر لو سوچ لو کہ کون ہے وہ جو چاہے تو لڑکی بنا دے چاہے تو لڑکا بنا دے تو پھر یہاں سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ وہ ایک ہی ہستی ہے وہ وحدہ اللہ شریف وہ جو چاہے ماں کے پیٹ کے اندر چاہے بیٹا بنا دے چاہے بیٹی بنا دے وہ ذات بابرکت ہے وہ جو چاہے کر کے دکھا سکتی ہے تم اس بات پر غور کر کے اس کی قدرت کو پہچان لو پھر فرمایا اور ہم نے تمہاری نید کو تمہارے لئے سکون بنایا آرام بنایا دیکھو تم سارا دن تھکے ہارے ہوتی ہو چلو تم زمین کو بھی چھوڑ دو پہاڑوں کو چھوڑ دو اگر تمہیں وہاں سے قدرت نظر نہیں آ رہی میں نے جوڑے بنائے تمہیں وہاں سے بھی میں نظر نہیں آ رہا تو اپنی نید کو ہی دیکھ لو دو دن تم لگتار جاگتے ہو تو تم ٹوٹ جاتے ہو بکھر جاتے ہو دو دن صرف جا کے دکھا دو لگتار چوبیس گھنٹے تو مان لو کہ وہ نید دینے والا کون ہے وہ سکون دینے والا کون ہے لیکن جب تم سو جاتے ہو جسے تم نید کو آدھی موت کہتے ہو سو کر اٹھتی ہو تو پھر تم ہر دم تازہ ہو جاتے ہو تمہارا وجود ترو تازہ ہو جاتا ہے تم ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھاتے ہو تو وہ کون ہے جو تمہیں نید مہیا کرتا ہے تم آرام سے بستر پر لیٹتی ہو چاہے تم کانٹوں پر بھی لیٹتی ہو تو وہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے چھوڑتا ہے تم پر ایک نیند کا غلبہ آتا ہے تم اس دنیا سے کٹا ہو جاتے ہو ایک لمحے کے لیے اور تم اس قدر گم ہو کے سوتے ہو کہ تمہیں کچھ غوش نہیں ہوتا اور پھر ہم تمہارے وجود میں وہ روح ڈالتے ہیں دوبارہ اور پھر تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں پھر تمہیں ایک نئی زندگی ترو تازہ لے کر اٹھتے ہو اور اپنی زندگی کچھلاتے ہو تو قربان جاؤں پھر فرمایا چلے نید میں بھی میری قدرت نظر نہیں آتی تو وجعلن لیلہ لباسا تو ہم نے رات کو لباس بنا دیا لباس مطلب یعنی ہر چیز کو چھپا دیا لباس جب انسان ڈال لیتا ہے تو اس کے اندر لباس کے اندر چھپ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا میں ایک رات بنا دیتا ہوں جس کی اندر میں ہر چیز کو لپیٹ دیتا ہوں کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اگر جب تک وہ خود نہ بتائے اندھیرہ چھا جاتا ہے ہر چیز سستا رہی ہوتی ہے ایک سکون آ جاتا ہے ہر چلتی میں چیز کو میں روک دیتا ہوں تاکہ سب لوگ جو دن کو تھکی ہارے ہیں وہ آرام سے اس رات کے اندھیرے میں ایک پردے کے اندر اپنے وقت کو گزاریں تھوڑی دیر کے لیے میں اندھیرہ ڈال دیتا ہوں ایک پردہ ڈال دیتا ہوں تو اس پردے کے اندر میں ایک سکون رکھتا ہوں اور پھر کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ جو اس اندھیرے میں سکون فرما رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس اندھیرے کو دیکھ کر میری قدرت کو پہچان لیتے ہیں موضوع کرتے ہیں مسلح پہ آتے ہیں ساری رات بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں میری شان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قربان جاؤں اس پاک خدا پر کہ جس نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور اس پاک پروردگار کا ذکر کرنے والا بنائے کہ کتنا وہ محبان اللہ ہے جس نے ہمیں نیند دی جس نے ہمیں زمین دی جس نے ہمارے لیے پہاڑ بنائے پہاڑوں کے اندر بے شمار نعمتیں پیدا کی زمین کے نیچے نعمتیں پیدا کی میں قربان جاؤں پھر اللہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ تم کو میں نے عطا کیا کون کون سی نعمت کو تم جھٹلا ہوگی ہے نرب پہچانو پھر اس پاک پروردگار سے پھر ڈرو پھر اس کی جو حد مقرر کردہ ہے اور جو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے اس حد کے اندر رہ کر بات کرو اور کام کرو یہ کرامن قاتبین جو ہمارے کندوں میں بیٹھے ہیں جو ہمارا ایک ایک کام لکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی تنہائی کو کیسے گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں تو پھر جب پاک پروردگار کی ذات پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ذات ہے تو پھر انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں لا وارث نہیں ہوں میرے اوپر کوئی ایسا حاکم ہے جس کے آگے میں جواب دے ہوں تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے پاک پروردگار سے ہر لمحہ ڈرے اور اس کا ذکر کرنے کی کوشش کریں اس کے بتائی ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں یہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اللہ رب العزت ہمیں پاک پروردگار کی قدرت کو سمجھنے کی اور اس سے پیار کرنے کی اور اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا هُ الْمُبِينَ موسیقا